بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو سننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سید غلام جافر شاہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان پر کلک کریں آپ کا یہ فیصلہ آپ کو فائدہ دے گا جتنی مشکلات انسان سمجھتا ہے اکثر طالبین میں یہ سمجھتے ہیں کہ میٹرک سائنس کے ساتھ پڑھ کے انہوں نے لازمی ایف ایس ای کرنی ہے اب ایف ایس ای میں کچھ لوگ بیالوجی کا سارہ لیتے ہیں کچھ ریاضی رکھ لیتے ہیں کچھ کپیوٹر سائنس کو آگے لے جاتے ہیں مگر کچھ دن پڑھنے کے بعد انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھنا ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے یہ مشکل ہو گئی ہے اگر آپ نے ابھی سے اس کو مشکل سمجھ لیا اور آپ نے اوپر حاوی کر لیا تو آپ کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے فیوچر کے لیے کرنا ہے جو کام آپ نے کرنا ہے آپ نے فیوچر کے لیے کرنا ہے میں آپ کو آج ایک مثال دوں گا ایگل کی اوکاب کی آپ کو پتہ ہے اس کی عمر ستر سال ہوتی ہے ایک اوکاب کی عمر ستر سال تک ہوتی ہے لیکن چالیس سال کے بعد اس کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جو ہی اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے وہ پر جو اسے اتنی بلندی پر لے جاتے ہیں اس کی وہ چونچ جو اس کا شکار کرنے میں مدد دیتی ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے پنجے جو اسے اچھی پرواز پر لے جاتے ہیں وہ کوند ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور شکار نہیں کرتا تھے اس کے پر جن سے وہ پرواز کرتا ہے وہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہ وہ پرواز نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے اب اس کے سامنے دو راستے ہونا ہیں کہ یا تو وہ موت کو اپنا لے کیونکہ نہ اس کے چونچ کام کی نہ اس کے پنجے کام کی کیونکہ اس کے پنجے بھی کوند ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں نہ اس کے پرواز کام کی اب دو راستوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہے یا تو وہ موت کو قبول کر لے یا حلال کا سامنے دیتی ہے اب اگر وہ موت کو قبول کرتا ہے تو ساب زہر ہے اسے موت آ جانی ہے نا لیکن وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے آپ کی چونچ اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے اتنا رگڑتا ہے کہ اس کی چونچ ٹوڑ جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب انسان اپنا کوئی آزاد توڑنے پہ آ جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی وہ پرندہ اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے وہ چونچ کو رگر رگڑ کے اتنا رگڑتا ہے کہ اس کی چونچ ٹوڑ جاتی ہے اب کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو اس چونچ سے وہ اپنے ناخن جڑ سے اکھاڑ پہکتا ہے ایک ناخن کاٹنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ناخنوں کا سرہ جو بڑھ ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی ناخن آگے چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں وہ ایگل اپنی ہی چونچ سے اپنے ناخنوں کو جڑ سے اکھاڑ پہکتا ہے اور وہ یہ تکلیف پرداشت کرتا ہے اس سارے عمل میں اسے ایک سو پچاس دن درکار ہوتے ہیں یعنی پانچ ماہ ایک دن کی تکلیف نہیں ہے ایگل یہ تکلیف پانچ ماہ پرداشت کرتا ہے کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے منزل ہیں ایک فیوچر ہے اس کا اس نے اگر زندہ رہنا ہے تو اسے اس فیوچر کا سامنا کرنا ہے یہ تکلیف سے نہیں ہے یہ تکلیف پرداشت کر کے پھر وہ آگے جا سکتا ہے پھر اس کے بعد یعنی پانچ ماہ کے بعد جب وہ اڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو جی اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو دنیا میں انہیں کے لیے ہار پرندے کے پاس دو پار ہوتے ہیں لیکن کوئی پرندہ کتنی پرواز کر سکتا ہے یہ اس کے پر نہیں اس کا اٹیچیوڈ فیصلہ کرتا ہے کچھ پرندے ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک گزار دیتے ہیں کہ ہم نے ایک درخت سے دوسرے درخت تک پرواز کرنی ہے وہ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں لیکن ایکل اکاپ آپ کو پتا ہے جب طفان آتا ہے جب بادل ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے یہ ایکسائٹل ہو جاتا ہے یہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اب اس طفان کا مقابلہ کرنا ہے وہ اس طفان کی طرف رخ کرتا ہے جہاں سے طفان آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پرواز کو بادلوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے اتنا اونچہ پہنچ جاتا ہے کہ مشکل بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی یہ اس وقت بھی ٹریول کرتا ہے یہ اس وقت بھی سفر کرتا ہے جب سارے پرندے طفان سے ڈر جاتے ہیں اپنی پرواز روک دیتے ہیں اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں یہ اس وقت بھی ٹریول کرتا ہے یہ اس وقت بھی پرواز کرتا ہے یہ ان طفانی ہواوں کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے اپنی بلندی پر جانے کے لیے اونچہ اونڈے کے لیے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے پر جتنے پتھر آتے ہیں ان کے ساتھ ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان کو اپنا راستہ بناو ان پتھروں پر اپنے پاؤں رکھ کر بلندی کی طرف جاؤ یہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میں ان تفانی ہواں کو اپنی اونچائی پر جانے کے لیے استعمال کرتا ہوں آپ لوگ بھی وہ پتھر جو آپ کے راستے میں آتے ہیں ان کو اپنے لیے سیڑھیاں بنائیں ان پر چڑھ کر پرواز کریں اونچا جائیں جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان پتھروں سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں یا ان کو اپنے لیے راستہ بناتے ہیں یہ فیصلہ آپ کے اٹیچیون نے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کے روئے نے کرنا ہے کہ میں نے ایف ایسی کو چھوڑ دینا ہے ترک کر دینا ہے مجھے ملازمت ملی مشکل پیش آئی میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹریننگ پہ گیا ٹریننگ سے واپسی پہ گھر کا راستہ لیا ٹریننگ سے ہی راکری کو چھوڑ دیا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے یا میں نے یہیں پہ اپنی منزل کو ختم کر دینا ہے مشکلیں آتی ہیں تب انسان بلندی پہ جاتا ہے اس اقاف کی زندگی سے ہم نے سبق لینا ہے کہ ہم نے ہار نہیں مرنی بلکہ ہم نے اپنے زندگی کو بدلنا ہے محنت کرنی ہے آگے جانا ہے جس جگہ پہ بھی جائیں جہاں پہ مشکل نہیں ہے وہاں پہ آپ کا فیوچر برائیت بھی نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے راستے پر صحیح انتخاب کر کے بلندیوں پر جائیں گے ویڈیو پسند آجائے تو لائک بھی کرنی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دومی یاد رکھئے گا اللہ حافظ